بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سامز بیالو جی دیر سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکٹیشن اور نرسنگ کے بارے میں جیسے ہی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو مدر ہے اس کے جو میمری گلینڈ ہے یعنی کہ جو بریسٹ ہے اس کے اندر کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے میمری گلینڈ ملک کی پروڈکشن کروانا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد مدر اپنے بچے کو جو ہے وہ فیڈنگ دیتی ہے فیڈنگ کرواتی ہے اور یہ جو فیڈنگ ہوتی ہے یہ بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا جو فرسٹ فیڈنگ ہوتی ہے وہ بچے کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فرسٹ فیڈنگ ملک نہیں ہوتا یہ فرسٹ فیڈنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کلوسٹرم یہ کلوسٹرم کہلاتا ہے اور جو آپ کے پاس لیکٹیشن اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سکریشن اینڈ پروڈکشن آف ملک آفٹر گیونگ برث بائی میمری گلینڈ میمری گلینڈ جو ہوتے ہیں فی میل کے اندر آفٹر برث وہ کیا کرتے ہیں ملک کی پروڈکشن اور سکریشن یعنی اس کی ایجیکشن کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ بیبی پیئے اس کو اس کی خوراک ملے اور بیبی جو ہے وہ گروت کرتا جائے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے لیکٹیشن کہلاتا ہے اور لیکٹیشن جب ہوتی ہے تو فرسٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ملک نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے کلوسٹرم ہوتا ہے اور یہ جو کلوسٹرم ہوتا ہے اس کے اندر بہت کام کام کی چیزیں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہم وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فرسٹ فیڈنگ جو ہے وہ مدر فیڈنگ ہونی چاہیے اور گھٹی بھی ایون دیٹ آپ نہ دے فرسٹ وہ مدر سے فیڈ کرے اس کے بعد آپ اس کو گھٹی دینا چاہتے ہیں تو بے شک دیں آپ نے سون رکھا ہوگا ڈاکٹر گھٹی نہیں دینے دیتے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فرسٹ فیڈنگ ہوتی ہے یہ جو کلوسٹرم ہے اس کے اندر کیا ہے ہم نے پہلی بات کی کہ یہ ملک نہیں ہوتا اس کا ییلو کلر ہوتا ہے پھر یہ پروٹین رچ ہوتا ہے اس کے اندر فیٹس کم ہوتے ہیں لیکٹوز کم ہوتا ہے یعنی کہ ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتا ہے بچہ اس کو آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ کرتا ہے اور اس میں جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ بھی گلوبلن ہوتی ہیں اور اسپیشلی ایمیونو گلوبلن اے یہ آپ نے پڑھ رہا ہوگا نیچرل پیسیو ایمیونٹی کے اندر پارٹ ون کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ مدر جو ہے وہ کلوسٹرم کے اندر جو پہلی انٹی باڈیز دے رہی ہوتی ہے وہ کون سے ہوتی ہیں آئی جی اے ایمیونو گلوبل اے انٹی باڈیز ہوتی ہیں اس میں فیٹ کم ہوتی ہے اور کم لیکٹوز ہوتا ہے تاکہ بچہ اس کو آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بچے کے اندر ایمیونٹی بھی بھی ڈیویلپ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ رول آف پرو لیکٹن ہم نے تو سیونٹین چیپٹر اگر آپ پی ٹی بی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نے سر پڑھا تھا کہ جو پرو لیکٹن ہے وہ ملک کی پروڈکشن پر وار آتا ہے تو ابھی تک تو آپ نے پرو لیکٹن کا نام ہی نہیں لیا تو ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پرو لیکٹن بیسیکلی کرتا کیا ہے اور یہ کب آتا ہے کیوں ہوا آتا ہے اس کا کام کیا ہے پرو لیکٹن بیسیکلی انٹیریر لوب آف پچوپٹری سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ فیمیل کے میمری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جو کہ بریسٹ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ میمری گلینڈ ملک کی پروڈکشن پر وانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پروسیجر سٹارٹ کب ہوتا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا جیسے ہی لیٹ پرگننسی ہوتی ہے مثلا ساتھویں مہینے کے بعد آٹھویں مہینہ شروع ہوگا اور نوہ مہینہ ہے آپ کو پتا ہے یہاں پر کیا ہوگا کہ ایسٹروجن کا لیول ہائی ہوتا ہے پرو جیسی رون کا لیول بھی ہائی ہوتا ہے اور لیکٹو جن کا لیول بھی جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اب یہ تینوں جو لیول ہیں بلڈ کے اندر ہائی ہیں مدر کے اندر تو پھر کیا ہوگا یہاں پر ہائیپو تھیلمس میں کچھ کیامو ریسپٹرز موجود ہیں جو ان کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کیمیکلز کو جیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اب ضرورت پڑتی ہے پرو لیکٹن کی تو پرو لیکٹن کیسے ریلیز ہونا ہے جیسے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ پی آر ایچ پروڈیوز کرتا ہے یہ آپ کے پاس ہائیپو تھیلمس ہے اس نے پی آر ایچ پروڈیوز کیا پرو لیکٹن ریلیزنگ ہارمون پروڈیوز کیا یہ جو پرو لیکٹن ریلیزنگ ہارمون ہے یہ انٹیریر لوب آف ایچوٹری کے پاس جائے گا انٹیریر لوب آف ایچوٹری کے پاس گیا اور یہاں سے اس نے کیا پروڈیوز کروا دیا پرو لیکٹن پروڈیوز کروا دیا اب یہ جو پرو لیکٹن ہوتا ہے یہ کدھر جائے گا یہ پرو لیکٹن میمری گلینڈ جو فیمیل ہوتی ہے اس کے میمری گلینڈ یعنی کہ مدر کے میمری گلینڈ کے پاس جائے گا اور یہاں پر ملک پروڈکشن کروائے گا تو کیا ملک پرڈکشن فوری سے افٹر برت ہونا شروع ہو جاتی تو آنسر ہے نہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کولوسترم ہوتی ہے بعد میں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں ملک کی پرڈکشن ہونے میں اور یہ کون کروا رہا ہوتا ہے یہ پرو لیکٹن کروا رہا ہوتا ہے تو پرو لیکٹن جو ہے وہ پچوٹری سے ریلیز ہو رہا ہے یہ بات آپ کو پتا چل گئی لیکن اب جیسے برت ہو گئی ہے تو ایسٹروجن پرو جسٹرون اور لیکٹروجن کا لیول تو ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر کیا ہونا ہے کیا پھر بھی اسی طرح سے پرو لیکٹن کو ریلیز کروانا ہے تو آنسر ہوگا نہیں اب ہوتا کیا ہے یہاں پر آپ نے سارے اس کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر جو فی میل ہے اس کا میمری گلینڈ اور یہ نپل ہے آگے نپل کے اندر بیسیکلی کیا چیز موجود ہے مکینو ریسیپٹرز کچھ ملک کسی فیزیکل چیز اگر اس کو ٹچ کرتی ہے تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی بچہ نپل مو کے اندر ڈالتا ہے تو کیا ہونا ہے کچھ نرب ایمپلس جنریٹ ہونی ہے ان نپلز نے مکینو ریسیپٹرز کے مندر سے نرب ایمپلس کو جنریٹ کروایا اور اس نے پازیٹیو یعنی کس کا مطلب ہے یہاں پر پوڈکشن کروانا شروع کر دی کس کی پی آر ایچ کی پرو لیکٹن ریلیزنگ ہارمون یہ مکینو ریسیپٹرز کون ڈیٹیکٹ کر رہا تھا ہائیپو تھیلمس جیسے ہی ان مکینو ریسیپٹرز کو ہائیپو تھیلمس نے ڈیڈیکٹ کیا اب کیمو ریسیپٹرز کا کام نہیں ہے مکینو ریسیپٹرز بیسیکلی کریں گے کام اس نے پی آر ایچ پروڈیوز کروا پی آر ایچ نے پی پھر وہ کیا کیا انٹیریر لوب آف پیچوٹری پہ جو ہے وہ ایکٹ کیا یہاں سے کیا پروڈیوز ہوا پرو لیکٹن پرو لیکٹن نے ملک کی پروڈکشن شروع کر دی سو ڈیٹس آن کام جو ہے وہ جاری رہا اس کے علاوہ ملک کی پروڈکشن تو ہو گئی ہے ملک کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ملک کا ریلیز بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو پہلی بار ہوتی ہے مدر جو ہے جب بچے کو برت دیتی ہے تو اس کے جو میمری گلینڈ ہے ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے وہ فل ہو جاتے ہیں اب وہ فل جو ہیں وہ کس سے ہیں اسی سکریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ملک بھی آ گیا کولوسترم بھی تھی پہلے سے اب جو ہے مدر اس کو پین سنسیشن ہوتی ہیں جیسے ہی یہ ملک کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے اور جو میمری گلینڈ ہے وہ فل ہو گئے ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میمری گلینڈ ہے یہ نیورو ٹرانس میٹر سکریٹ کرتے ہیں دھیان سے سنیے گا یہ نیورو ٹرانس میٹر سکریٹ کرتے ہیں جس کو ہم کیا بولتے ہیں سیروٹون ان سنیے گا یہاں پر کیا ہونا ہے جیسے ہی یہ ملک گلینڈ فل ہو گیا یہ کیا کرے گا سیروٹون ان کی پروڈکشن کرے گا یہ سیروٹون ان کدھر جائے گا یہ ہائپو تھیلمس پہ جائے گا ہائپو تھیلمس سے یہ کیا کروائے گا یہ نیگیٹیو میں نے لکھ دیا ہائپو تھیلمس سے یہ کیا کروائے گا پی آر ایس کی اماؤنٹ کو کم کروا دے گا اب پرو لیکٹن جو ہے وہ ریلیزنگ ہارمون نہیں بنے گا تو پرو لیکٹن بھی نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی پروڈکشن لیکن اب اگر وہ فل ہو گئے ہیں میمری گلینڈ تو اب وہاں سے ملک کو باہر تو نکالنا ہے نا تو باہر نکالنے کے لیے ایک خاص ہارمون ہوتا ہے جس کا نام ہے آکسیٹوسن آکسیٹوسن یہ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ مکینو ریسیپٹرز آل سو سٹیمولیٹ دا ہائپو تھلمس اور اب یہ کس پہ ایکٹ کرے گا پوسٹیریر لوب آف پیچوٹری پہ کرے گا دھیان سے سننے آپ نے پہلے انٹیریر پر کر رہا تھا اب پوسٹیریر پر کرے گا اور پوسٹیریر سے آکسیٹوسن کو ریلیز کروائے گا آکسیٹوسن کیا کرے گا میمری گلینڈ کی اوپر ایکٹ کرے گا اور ملک کی ایجیکشن کروانا شروع کر دے گا آکسیٹوسن بلکل وہی انجیکشن ہے جو بھینس کو لگایا جاتا ہے جو کہ ملک کی ایجیکشن کرواتا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی مکینو ریسیپٹرز دو جگہ پر ایکٹ کر رہے تھے ایک انٹیریر لوب آف پیچوٹری پہ ایکٹ کروا رہے ہیں وی دی ہیلپ آف آئیپو تھلمس اور ایک پوسٹیریر لوب آف پیچوٹری پہ انٹیریر سے پرو لیکٹن نکل رہا ہے اور پوسٹیریر سے کیا نکل رہا ہے آکسیٹوسن نکل رہا ہے جیسے ہی میمری گلینڈ فل ہو جاتا ہے وہ سیروٹن ایک نیورو ٹرانس میٹر اس کو سکریٹ کرتا ہے وہ آئیپو تھلمس کے پاس جا کے پی آر ایچ کے لیول کو کیا کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے نیکٹیف فیڈ بیک میکنیزم کے اندر آتا ہے تو یہ جی رول ہے آپ کے پاس کس کا پرو لیکٹن کا ملک پروڈکشن میں اور آکسیٹوسن کا ملک ایجیکشن کے اندر اب نیکٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی کوشش کریں کہ مدر اپنی فیڈنگ کروائے مدر فیڈنگ پہ ہو بچہ آپ اس کو فیڈر نہ لگائیں آپ اس کو بوٹل فیڈنگ نہ دیں ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس میں فرق کیا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کولوسترم سے آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کیا دے رہی ہیں انٹی باڈیز بھی دے رہی ہیں نیکس جو ہے بریسٹ فیڈنگ ورسز بوٹل فیڈنگ ہے بریسٹ فیڈنگ میں کیا ہوتا ہے پرفیکٹ بیلنس آف نیوٹریشن مدر جو ہے وہ پرفیکٹ بیلنس آف نیوٹریشن بچے کو دے رہی ہیں لیکن بوٹل فیڈنگ میں آپ کو وہ خود سے بنانی ہے اور ہماری جو آج کل کی مطلب کے لڑکیاں ہیں جیسے پر اگزمپل میری وائف یہ آپ اس کی اگزامپل لے لیں اب وہ کیا کرتا ہے وہ سمپلی دودھ لیا فیڈر میں ڈالا ڈال کے بچے کو دے رہی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں منرلز زیادہ ہیں کم ہیں الیکٹرولائٹ زیادہ ہیں کم ہیں اس میں پروٹین زیادہ ہیں کم ہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے کہ یہاں پر پرپریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے بندہ کیا بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے اس کے بعد ایزی ٹو ڈائجیسٹ این ایبزورب جو مدر فیڈنگ اس کو ایبزورب بھی اسانی سے کیا جا سکتا ہے ڈائجیسٹ بھی لیکن یہاں پر یہ کام نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے وہ اس کو نہ تو اچھی طرح سے ڈائجیسٹ کر سکتا ہے نہ ایبزورب ہوتا ہے تو بچوں کو موسلی پیچے سوڈائریا کا شین رہتا ہے یا پیٹ میں درد رہتی ہے بچے کو وٹ مروڑ سے پڑتے ہیں تو یہ ساری شین اس کے اندر آ جاتا ہے پھر بیبی گیٹس ایمیونٹی یہاں پر بیبی ایمیونٹی گیٹ کر رہا ہے لیکن یہاں پر بیبی کو ایمیونٹی نہیں ملتی پھر میں نے یہاں پر جان بوجھ کے یوردو میں لکھا تاکہ آپ کو بس ہاں بھی سکو ارلی بریسٹ فیڈنگ میں انکم فٹیبل بھائی مائیں جو ہے نا آج کل کی بڑی فینسی قسم کی مائیں ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم جی بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا وہ نہیں یہ ہمارے لیے ایک پین فل پروسیجر ہے یا مطلب وہ انکم فٹیبل فیل کرتی ہے تو اس وجہ سے وہ فیڈر لگا دیتی ہے بھائی یہ انکم فٹیبل ہوگا ایک ہفتے کے لیے ڈیڑھ ہفتے کے لیے یا حد دو ہفتے کے لیے وہ تو ویسے بھی آپ نے تکلیف اٹھانی ہوتی ہے جو فی میلز نیولی میرڈ ہوتی ہیں کہ جب ملک بھر جائے گا نا یہ سوری ملک سے بھر جائیں گے نا میمری گلینڈ تو اس میں تناؤ آنے کے وجہ سے بہت زیادہ تناؤ آنے کے وجہ سے کہتا ہے پین ہوتی ہے ابھی میں نے پیچھے آپ کے ہوتا ہے پین سنسیشنز ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کسی جو ہے وہ ایجیکٹر کی مدد سے اس کو نکالیں تو آپ اپنے بچے کو پلائیں بچہ اس کو پیے گا آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی آپ پھر کمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیں گے اس میں کیا ہوتا ہے یہ تو انکمفرٹیبل ہے جی دو ویک کے لیے بعد میں اگر آپ نے اس کو فیڈر پر لگا دیا تو آپ آپ ہار ٹائم انکمفرٹیبل ہے آدھی رات کو بچے کو جن آپ جی دودھ پینا ہے تو ماں بھاگے گی پہلے جائے گی کچن میں کچن میں پہلے جائے گی فریج میں فریج میں سے دودھ نکالے گی پھر جائے گی کچن میں کچن میں آون میں رکھے گی آون میں رکھے گی اس کو گرم کرے گی گرم کرنے کے بعد اس کو فیڈر میں ڈالے گی فیڈر میں ڈالنے کے بعد بچے کو دے گی اب اس پورے پرسیجر میں پندرہ سے بیس منٹر لگ جائیں گے لیکن جو بریس فیڈنگ کے ہوتے ہیں مدر ان کو وہیں پہ بستر کے اندر پڑے پڑے جو ہے وہ فیڈ کروا دیتی ہیں تو یہ مطلب میرے خیال میں تو ایزی ہے یہ وقتہ زیادہ ہے ایسی بات ہے نا اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ میڈکیشنز ایسی ہوتی ہیں وہ جو ملک کی پروڈکشن اس کو کم کر دیتی ہیں یا بلکل انڈ کر دیتی ہیں یا پھر جو ہے نا بچہ جب کچھ ایسی میڈکیشنز ہوتی ہیں جب وہ بچہ لے رہا ہوتا تو وہ بچہ مدر کا جو دودھ ہے اس کو ڈائجیسٹ نہیں کر پاتا بہت ساری کمپلیکشنز آتی ہیں آج کل آ رہی ہیں تو پھر اس کو ڈبے کا دودھ لگانا پڑتا ہے پھر وہ بھی بڑا تھوڑا سا مطلب ڈاکٹر اس کو چھ مہینے کے لیے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کوشش کرے گائے یا بھینس کا جو دودھ ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں وہ بھی فیڈر کے اندر دینا ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جیسے بچہ چھ مہینے سے اباب ہوتا جائے بلکہ اس سے پہلے آپ اس کو ہارڈ فورد تھوڑی تھوڑی بنینا کی شکل میں دلیے کی شکل میں کھیر کی شکل میں آپ اس کو دینا شروع کر دیں سیریل ایک کی باہم میں تاکہ بچہ جو ہے وہ لیکوڈ سے جو ہے وہ دوسری فورد پہ آجائے سولیڈ فورد پہ تو اس کے نقصانات زیادہ ہیں یہاں پر نقصانات کیا ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں یہاں پہ بینی فیٹس ہیں یہاں پہ نقصان نقصان پھر فیڈر کی کوئی اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا نہ ہی ڈیلی بیس پہ اس کو بائل وارٹر کے اندر اس کو دھویا جاتا ہے اس میں بیکٹیریا اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں بچہ جو ہے اس کے اندر انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو لیکچر اچھا لگا ہوگا سٹے اکنیکٹر تھانکیو اللہ حافظ